انہوں نے لکھا کس نے پھر بتاؤں ارے تم بھی بول دیا گھر ہو ماد اللہ لکھا کہ حسن الزن ان کا اعترام لازم ہے اور حسن الزن یہ ہے یعنی محبوب الہی کے لیے جناب ازرینیاں لکھتے ہیں کہ حسن الزن لکھا جائے اور حسن الزن ہے کیا ماد اللہ ماد اللہ کہو کہ اس مسئلے میں خطان ان سے ایسا ہو گیا ماد اللہ اور خطان نہیں ہے محبوب الہی سے خطا بھی کیسی ہوئی کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا باتو پہلے آلہ حضرت کجراز سے پچیس لاکھ کا اعلان محبوب الہی کی چوکٹ پہ بہتا کرتا ہوں عذری میاں یا ان کی ذریعت یہ ثابت کرتے کہ عذری میاں محبوب الہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خطا ہوئی اگر وہ آلہ حضرتی کتاب سے جن کے وارث کہے جاتے ہیں ثابت کرتے ہیں یہ جملہ وہ پچیس لاکھ کرتے ہیں اہو بیش نارِ تکبیر حضرتِ تاجس شریعہ قوتِ شبیر تھے بدعقیدوں کے لئے ایک برہنہ شمشیر تھے اور فنِ تفسیر و حدیثِ پاک میں اے عبد وو عالی حضرت حجت الاسلام کی تصویر تھے حضراتِ محترم ابھی جس بے لگام بیل کی بکواس آپ سب نے سنی اس مولوی کا نام سنابل بسمتی ہے یہ سنابل بسمتی اور اس کے مریدین صرف اور صرف اپنے پیر اور خود کو ہی سننی مانتے ہیں اور باقی سارے علماء کو سلِ کلی مانتے ہیں اور اسٹیج پر چھیک چھیک کر حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان لوگوں کا حق اور ست سے کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف انا پرستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو بسمتیوں جواب دو کہ جب تم لوگ دعوتِ اسلامی کو گمراہ کہتے ہو تو پھر دعوتِ اسلامی کو سپورٹ کرنے والے مننانی میاں کا بیان جانشینِ حضور تاج الشریعہ وارثِ علومِ حضور تاج الشریعہ سیدی سرکار اسجد رضا خان صاحب قبلہ کے رد میں کیوں ڈالتے ہو اور بتاؤ اے بسمتیوں جب مننانی میاں تم لوگوں کی نظر میں گمراہ ہیں تو ان کا بیان سننا درست کیسے ہو سکتا ہے اور مسلمانوں بس یہیں تک نہیں بلکہ ان بسمتیوں نے سیدی سرکار گلزارِ ملت کے رد میں امین القادری کے نزدیکی یار سید وجیہ الدین رزوی کی ویڈیو کیوں ڈالی جواب دو کہیں ایسا تو نہیں کہ سنابل کمزور پل رہا تھا اس لیے تم لوگ غیروں کا سہارا بھی لینے لگے اس کے علاوہ ایک اور مولوی ہے جس کا عقیدہ اور موقف جانے بینا تم لوگوں نے اس کی ویڈیو استعمال کی اور وہ بھی حضور گلزارِ ملت کے رد میں بتاؤ بسمتیوں کیا یہ سب مسلکِ آلہ حضرت کی روشنی میں درست ہے تم لوگ کیوں سلح کلی اور گمراہ لوگوں کے بیان استعمال کرتے ہو کیا تم لوگ اس کا جواب دے سکتے ہو مجھے پختہ یقین ہے کہ تم لوگ اس کا جواب نہیں دے پاؤگے اور یقیناً نہیں دے پاؤگے تو چلو میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بسمتی حضرات صرف اور صرف بریلی شریف کے علماء اور سعداد سے بغز کی بنیاد پر یہ بلا وجہ کے عمور انجام دیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ کہ جب ایک سید صاحب نے وہابیوں کے زبیہ اور وہابیوں سے شادی کرنے کو جائز قرار دیا تھا تو اس وقت تم نامنہات اہل حق نے رد کیوں نہیں کیا اور جب ایک اور صاحب نے حضور علیہ حضرت اور ہم شبیح غوث آزم سرکار مفتی آزم کی گستاخی کی تھی تو اس وقت تم لوگوں نے اپنی خانکہ سے ان صاحب کا رد کیوں نہیں کیا جواب دو اور میرا چیلنج ہے تم لوگ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ تم لوگ ہو ہی غددار مسلک تو آئیے مسلمانوں اب سنابل نے جو بکواس کی ہے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں مولوی سنابل نے حضور تاج الشریعہ کے جس فتوے پر اعتراض کیا اس فتوے کی حقیقت یہ ہے کہ سیدی حضور تاج الشریعہ سے فتاوہ تاج الشریعہ جلد اول صفحہ دو سو چھاچھتین جلد والی میں سوال ہوا کہ آلہ حضرت امام احمد رزا خان رضی اللہ تعالی عنہ فتاوہ رزویہ کی دسویں جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ تحیت یعنی کی سجدہ تازیمی حرام ہے اور پھر سائل نے فوائد الفوائد کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کی ایک عبارت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء قدسہ صدر تحیت کے یعنی کی سجدہ تازیمی کے جواز کے قائل تھے تو اس سوال کے جواب میں جانشین حضور مفتی آزمہند وارث علوم عالی حضرت سیدی سرکار تاجشریہ بہت ساری دلیلیں قائم فرماتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ سجدہ تازیمی حرام ہے اور اس کے بعد حضور تاجشریہ جو بزرگ اور فقہہ سجدہ تازیمی کے جواز کے قائل تھے ان بزرگ اور فقہہ کے تعلق سے حضور تاجشریہ لکھتے ہیں کہ محبوب الہی اور ان بعض فقہہ پر تان جائز نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن زن اور ان کا احترام لازم ہے اور حسن زن یہ ہے کہ ان حضرات سے اس مسئلے میں کھتان ایسا ہوا نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھولا اور باطل کو اپنایا اب جو لفظ خطہ ہے یہیں پر اس جاہل سنابل کو اتراز ہے اور اتراز ہوتے ہی بلا تحقیق کرے اس بیل نے دنیا کے سب سے بڑے عالم دنیا کے سب سے بڑے صوفی حضور تاجشریہ کا رد کر دیا جبکہ سنابل کو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ حضور تاجشریہ نے لفظ خطہ سے مراد کیا لیا ہے اسی لئے اے سنابلیوں اب تم لوگ بتاؤ کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم تم جنت میں سب فل کھا سکتے ہو لیکن گندم کا دانہ نہ کھانا لیکن حضرت آدم خطان گندم کا دانہ کھا بیٹھے خسائی سے کبرا جلد ایک صفہ انیس تو اے سنابلیوں بتاؤ یہاں پر کون سی خطہ مراد ہے اور جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی تو یہاں پر کون سی خطہ مراد ہے جواب دو اور ولیوں کے سردار سرکار سیدنا غوثِ آزم نے جب حکمِ خداوندی سے یہ اعلان کیا کہ یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت تمام علیہ نے غوثِ آزم کے اس فرمان کا عدب کیا مگر ایک بزرگ جو حضور غوثِ آزم سے سیکلوں میل دور تھے انہیں غیرت آگئی اور انہوں نے اکل کر فرمایا اے عبدالقادر جلانی تمہارا قدم میری گردن پر نہیں ہے حضور غوثِ آزم نے سیکلوں میل کی دوری سے تو اے سنابلیوں یہاں پر بتاؤ کہ یہاں پر اس اللہ کے ولی سے کون سی خطا ہوئی صدقہ حکم بیان کرو اور اے سنابل تم نے جو کہا کہ اذری میاں لفظِ خطا کو فتاوہ رزویہ سے ثابت کریں تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم حلالی ہو تو تم فتاوہ رزویہ سے ثابت کرو کہ سیدی حضور تارس شریعہ نے فتاوہ تارس شریعہ میں غلط لکھا ہے اور سرکار محبوبِ الہی کی گستاخی کی ہے لیکن سن سنابل بھگولے سب سے پہلے تم نے جو عبارت کو غلط پلا اور حضور تارس شریعہ پر جھوٹی دھومت لگائی کہ اذری میاں نے محبوبِ الہی کو حق کا چھوڑنے والا اور باطل کو اپنانے والا کہا ہے تو تم اس معاملے میں ممبئی کے تین سو علماء کا چیلنج کب قبول کرو گے اور کب ثابت کرو گے کہ تم حق پر جواب دو موسیقی